بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے کل گیارہ آیات ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بیان کی ہے اس کو سور جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے حوالے سے احکامات موجود ہیں خطبہ جمعہ کے حوالے سے احکامات موجود ہیں اس لئے اس کا نام جمعہ رکھا گیا اور یہ لفظ جمعہ جو ہے خود اس قرآن کریم کی صورت کے اندر موجود ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام جو سور جمعہ قرار دیا اور یہ اس کا سکسی ٹو یعنی باسٹھوہ نمبر ہے تدوین کے اعتبار سے جو ہمیں وچھا پی بھی نظر آتی ہے ہوا یہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے کیونکہ ابتدائے اسلام میں جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ ہوا کرتا تھا جیسے عید نماز کا ہوتا ہے تو آپ یہ نماز مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ممبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے تو اچانک کیا ہوا کہ باہر جو ہے نقارہ بجا کیونکہ تجارتی کافلے جو ہے مختلف علاقوں سے یمن سے شام سے آئے کرتے تھے تو وہ نقارہ بجاتے تھے اور اعلان عام ہوتا تھا بھی مال آیا بھی آج ہو لے لو اب وہ آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ممبر پر کھڑے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں اب جیسے باہر نقارہ بجا تو اس وقت اتفاق سے ہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی کمی ہوئی تھی اور وہ چیزیں میسر نہیں تھی اب یہ جب کافل آیا اس نے نقارہ بجائے بھی کھانے پینے یہ اشیاء خردنوش آ گئی آج ہو اب یہ سنا تو جو صحابہ بیٹھے تھے جو ایک رسم بنی ہوئی تھی نقارہ بجتا لوگ دوڑتے تھے خرید رہے وہ سارے اٹھ کے باگ گئے آغاز صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں ان کو اس چیز کا خیال لیاز نہ رہا اور انہوں نے دیکھا کہ کرسے سے جو مدینہ کے اندر اشیاء خود انہوں نے مل لے رہی تو اچانک وہ سارے جو ہے وہ سارے نکل گئے و خرید و فروت کرنے کے لئے صرف بارہ صحابہ بیٹھے رہ گئے جن میں خلف راشدین بھی تھے اور باقی اور مخصوص صحابہ تو بارہ صحابہ اکرام علیہ مجمع بیٹھے رہ گئے باقی سارے نکل گئے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات ناظر فرما دی کہ جب یہ کہ دیکھو کوئی تیارت ہو رہی ہے یا کوئی کھیل تماش چاہتے ہیں تم سارے چھوڑ کے باگ لیے اور تمہیں اکیلہ کھڑے چھوڑ کے چھوڑ کے چلے گئے تو یہ فرمایا تو پھر نبی پاک صلی اللہ سے ان بارہ صحابہ جو بیٹھے رہ گئے تھے ان کو اشارت فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیچھے وہ آگ نہیں دوڑا دی کہ اگر وہ آگ ان کے پیچھے دوڑ جاتی تو ان کا کچھ بھی نہ رہتا وہ تیارت کا سماں تو کیا خریدتے ان کا اپنا وجود بھی راک ہو جاتا لیکن تم بارہ صحابہ بیٹھے رہ گئے گوئے کہ ان کی طرف سے گوئے کہ کفایت ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی کہ وہ آگ ان کے پیچھے نہیں گئی اتنا بورا کیونکہ بہت بڑی بے عدوی کی بات ہو گئی بظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں اور اوہ جنب بھاگ گئے دنیا کے مال و تیار لیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر افرابا دیا کہ جب دیکھا ان لوگوں نے کہ تیارت کو یا کوئی کھیل تماشا دیکھا تو بھاگ لیے اور آپ کو اکیلہ کھڑا چھوڑ دی ہے قل پیغمبر ان کو کہہ دیجئے مَا اِن دَلَّهِ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو کچھ ہے خیرم مِنَ اللَّهْ وِمَنِ وَمِنَ تِجَارَ وہ تمہارے کھیل تماشوں سے کیوں کہ ظاہر ہے کہ جس تجارت اور مال اور رزق کی طرف تم دوڑ رہے ہو اس کا دینے والا رازق تو اللہ ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو تم اتر کیوں دوڑ رہے ہو اس لئے اس میں چونکہ خیر فرمایا اللہ نے کہ بھئی وہ خیر جو اللہ کے پاس ہے اس لئے اس میں خیر آزم کا ذکر ہے خیر آزم کا ذکر ہے کیونکہ خیر بہت دنیا کے اندر نفع کی چیز بہت دنیا میں تجارت بھی ایک نفع ہے اور خیل تماشا بھی انسان کی تفریق لے کے نفع ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چیز خیر کا ذکر کیا کہ قل ما انداللہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے وہ سب سے بڑی خیر ہے تو خیر آزم وہی ہے جو آخرت کا سامان ہے دنیا فانی دنیا کے سامان فانی اور تم لوگ اگر تیارتیں خریدیں اور رزق کے لئے دور رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا رازق ہے وہ رازق ہے واللہ خیر الرازقین فرمایا کہ اللہ سب بہترین سب رازقوں میں بہترین رازق ہے تو یہ تنبیہ کر دی صحابہ کو کہ ایندہ ایسی بیعت بھی نہیں ہونے چاہیے تو اس میں یہ بھی سبق مل گیا کہ یہاں جو بارہ صحابہ بیٹھے رہ گئے مون کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باقیوں کو پکڑ اور عذاب سے محفوظ رکھا تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان میں اگر کچھ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچے تعلق کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبار میں سچے ہوں صادق ہوں تو باقی امت پر بھی ان کی وجہ سے رحم ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر ساری امت ہی بگڑ جائے تو پھر تو رحم کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے وہ لوگ ذریعہ بن جاتے ہیں کہ وہ باقیوں کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں اس لئے ان کے قدر کرنی چاہیے وہ قدر کے قابل ہیں تو بھر ان کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ گئے چل لو آپ اللہ کی طرف رسول اللہ کی طرف سچے تعلق سے بیٹھے ہیں تو یہ حقیقت اس میں بیان ہوئی اور پھر یہود و نصارہ کے یہود کے بارے میں بیان ہوا کہ یہود چونکہ اپنے آپ کو اہلِ کتاب کہتے تھے اور تھے اہلِ کتاب اور کتاب والے تھے اور اہلِ کتاب ہو کر رسول اللہ کو پہچانا نہیں جس کتاب میں ان کی نشانی ہیں موجود جس کتاب میں سارے احوال رسول اللہ کے موجود تو یہ اہل کتاب ہو کر آپ کا انکار کیا تقزیب کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کہا کہ تمہاری مثال تو پھر ایسی ہے جیسے گدے کے اوپر کتاب اعلات دی جائیں گدے جو کتابیں جا رہے ہیں وہ زمانے میں گدے یہ کیسی جو عامد و رفض کی چیز تھی تو اس کے اوپر کتاب اعلات کے ادھر سے ادھر گدہ لے رہے کے جا رہا ہے لیکن گدہ عالم فاضل نہیں ہو گیا فرما تم نے تو وہی مثال قائم نفع حاصل نہیں کیا کہ ان علوم معارف کو دیکھتے تو رسول اللہ کو پہچان کر ایمان لے آتے لیکن تم نے جوہے اناد کی وجہ سے حضر کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں قبول کیا اور آپ کی نبوت کی صداقت کو تصریم نہیں کیا تو تمہاری مثال اس گدوں جیسی ہے کہ تمہارے اوپر میں کتاب ردیمی ہیں اندر کو علوم ہے سب خبر ہے لیکن عمل نہیں ہے اس سے تمہاری مثال وہ دی تو اس کی تنبی کی تو گوہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت فرمائی اور پھر یہ حقیقت بیان کی کہ تم تو رسول اللہ کے زمانے میں ہو کر یہود ان کے زمانے میں ہو کر نفع حاصل نہ کر سکے لیکن عمت میں بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان لوگوں نے نہ صحابہ سے ملاقات کی نہ نبی کو دیکھا تو وہ رسول اللہ کے علوم معارض سے وہ فائدہ حاصل کر لیں گے کہ وہ صدقین میں شامل ہو جائیں گے سبحان اللہ اس رہا کہ کہ بعد میں آنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی صحابہ سے ملے نہیں ہیں فرمایا کہ ان کے اندر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ایسا پہچانیں گے کہ دل و جان سے رسول اللہ کی اتباع کریں گے اور ان کے علوم معارف کو آگے بڑھائیں گے لہذا یہ وہ عجم جو پھر جو قوتیں تھیں اور عجم جو سلطنیتیں تھیں یا سمرکند و بخارہ یا یہی وجہ ہے کہ پھر یہ سمرکند و بخارہ کے اندر فیض پہلا پھر یہ آئمہ فقہ پیدا ہوئے امام آزم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمدی محمبل امام بخاری امام ترمزی امام مسلم یہ پوری جو ہے سب عجمی ہیں سب عجم ان میں سے جو تین عربی ہیں وہ فقہ کے تین امام باقی امام آزم جو سب سے آزم بنے وہ عجمی باقی سیاستہ کے سارے محدثین وہ سب کے سب عجمی تو یہ فیض الرسولہ کا وہاں تک پہنچا تو گویا کہ یہ یہودیوں کو گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ تم موجود ہو کر نہیں پہچان سکے اور جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن دل کی آنکھ سے دیکھ کر وہ تابدار ہو گئے اور علوم و عارف کی منزل انہوں نے تے کی تو یہ حقیقت سور جمعہ کے اندر بیان کی گئی ہے اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ تنبی کی کہ آخرت کے سامان کی نگاہ رکھیں اور دنیا کے سامانوں کی کوئی حقیقت نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا ماشاءاللہ بہت خوب اور اس میں اگزیمپل سے بہت زیادہ نیچرل ہیں کہ گڑے کی اگزیمپل یہ تو عام دیے جاتی ہیں عام دیے جاتی ہے بلکہ اسی لیے کیونکہ وہ بلکہ کورا ہوتا ہے سامان ڈھونے کے قابل ہے اور اس کے عقل فہم نہیں موسیقی